یہ ہی ہندوستان جس کے ساتھ تین چار جنگیں بھی ہو چکی ہیں آدھا ہمارا ملک کر دیا ہندوستان اور پاکستان کے پاس کیش نہیں ہے خرید میں کو تو پاکستان پھر سے ایک ہوای اڈا دے دے گا سر پھر سے اپنا کوئی پورٹ دے دے گا پھر سے بن کاسم پورٹ کو گر بھی لگ دے گا کراچی میں کچھ نہ کچھ پاکستان کرے گا اور انڈیا کے ساتھ کامپیٹیشن کرتے 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 پاکستان کھڑ دوبے گا انڈیا کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسٹیبلشنٹ جو ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے نارمالائز کرو پانی یہاں تک آگیا ہے ہم جنگیں نہیں کر سکتے ہم دفاع کر سکتے تیسرا چورن عمران خان کا کیا ہے کہ جب تک بھارک تین سو ستر اک پینتے سے کو واپس نہیں لیتا تب تک ہم بھارک سے بات نہیں کریں گا بھارک تک کب بول آپ سے بات کر لو بھارت تک کس نے بولا بھارت میں بتائیں ایک بار نام چل کے بتا دینا اپنے پی ٹی آئی کے جلسے میں آج روز جلسے کر رہے ہیں جا کے بتائیں کہ جب بھارت میں اس فلانے وزیر کا اس فلانے مشیر کا میرے پاس کول آیا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کے گل گل آ رہا تھا بول رہا تھا خان صاحب آپ پلیز انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہی ہے خان صاحب آپ ہی گھڑوا سکتے ہیں بتائیے نا ایکسپوز کریے انڈیا سے ان کو ایک فون کال چھوڑیے سر ایک واتس اپ میسیج کیا ہے کہ ان کو missed call بھی نہیں ہی ہے آج تک نہ عمران خان کو نہ عمران خان کی کیابنیٹ میں کسی کو نوبیڈیز انٹریسٹڈ انڈیا is not انٹریسٹڈ ان ٹاکنٹو پاکستان یہی شغوفہ ہر تیسری دن چھوڑتے رہتے ہیں کہ تین سو ستر پینتے سے واپس لے لو مطاب بات کروں بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے کان ہی غتم ہو گئی اس سے زیادہ صاف تو ہم نہیں بول سکتے نا سر اس زیادہ بلند تو ہم نہیں بول سکتے میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جی ٹین سی جہاز خریدے تھے پاکستان میں چائنا سے کتنے کے خریدے ہوں گے سر کیا پاکستان نے اس کے لئے ڈالر دیے ہوں گے سر کیا پاکستان نے پاکستان نے ڈالر اگر نہیں بھی دیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ہنڈرڈز و ملیونز و دولر کی یا بلین ڈالر کی ڈیل ہو تو ظاہر سی بات ہے پاکستان نے فورن ایکشینج تو نہیں دیا ہوگا چائنا کو پر پاکستان نے کچھ نا کچھ تو دیا ہوگا نا سر کچھ نا کچھ تو دیا ہوگا کیا دیا ہوگا سر خود مختاری دیا ہوگی اپنی زمین کا ٹکڑا دیا ہوگا کچھ نا چین فری میں تو کچھ نہیں دیتا اپنے ساگے بھائی کو نہیں دیتا پھر پاکستان کو کیسے دے گا تو پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھارت نے اس فور انڈرڈ خریدے تو پاکستان نے بڑا بولا صاحب ہمیں بھی خریدنا ہے ہمیں بھی خریدنا ہے اب اس چیز پر مہر لگ گئی اب پاکستان پھر سے اپنی خود مختاری بیچے گا گھانس کھائے گا جیسے بھٹو صاحب نے فیمسلی بولا تھا اب گھانس کھائیں گے لیکن اٹم مم بنائیں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے پاس پیسہ ہے بھارت اسلا خریدتا رہے گا پاکستان میں اتنی انسیکیورٹی ہے اور اتنا کرپشن ہے ڈیفنس ڈیلز میں کہ آدھے لوگ انسیکیورٹی کی وجہ سے خریدیں گے اور آدھے لوگ آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس میں ہمارا 10 20 25 30 40 50 پرسنٹ بن سکتا ہے پیسہ خرید لو اچھا ان کو کون بیچے گا روس ان کو بیچے گا نہیں امریکہ ان کو بیچے گا نہیں ان کو بیچے گا چائنا تو جیسے جیسے بھارت اپنے ویپن سسٹمز کا لیول بڑھائے گا جیسے جیسے بھارت اور پرچیس کرے گا ویپن سسٹم پاکستان ان سیکیورٹی میں اپنی خودمختاری بیچ کے اپنی سوورینٹی بیچ کے اپنا کچھ بھی پاکستان کرے گا سر کے بل کھڑا ہوگا ایک اس سے اس کی کمپوٹیشن میں ایک سسٹم لانے کی پاکستان کوشش کرے گا اور وہ سسٹم لانے کے لئے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو برہماوس مسائل پاکستان کے اندر گئی تھی جو انڈیا نے جس کے لئے سوری بھولا اور گلپی سے فائر کری اس میں لوگ کہتے ہیں warhead نہیں تھا نہ اس میں conventional warhead تھا نہ nuclear تھا کچھ نہیں تھا warhead میں کہتا ہوں اس میں جتنا بڑا warhead تھا اس مسائل میں اس مسائل میں جتنا بڑا warhead تھا اتنا بڑا warhead اتنا بڑا warhead سکتا nuclear بھی نہیں ہو سکتا کہ جو کھالی مسائل بینہ وارڈ کے پھیکی ہے نا انڈیا نے this has this was carrying a bigger warhead than a nuclear warhead انڈیا نے کتنے کا خرید اثر 5.3 billion dollars کا خرید ہے اس 400 اب پاکستان اس کی ٹکر میں اگر چائنا کے پاس کچھ بھی ہے جبکہ نہیں ہے چائنا کے پاس پر اگر کچھ بھی چائنا سے لیتا ہے کم سے کم اگر 5 billion نہیں خریدے گا خرچ کرے گا تو 1 billion خرچ کرے گا نا پاکستان انڈیا can afford 5 billion پاکستان can't afford 1 billion پر پاکستان کرے گا اور پاکستان کے پاس cash نہیں ہے خریدنے کو تو پاکستان پھر سے ایک ہوائی اڈا دے دے گا پھر سے اپنا کوئی port دے دے گا پھر سے بن قاسم port کو گر بھی رکھ دے گا کراچی میں کچھ نہ کچھ پاکستان کرے گا اور انڈیا کے ساتھ competition کرتے 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 پاکستان خود دوبے گا انڈیا کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے سر یہ ہندوستان جس کے ساتھ تین چار جنگیں بھی ہو چکی ہیں آدھا ہمارا ملک کر دیا ہندوستان جنرل مشرف ان کے ساتھ ایک اب ان کا معایدہ کرنے جا رہے تھے جس کے ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کا ایشو حال ہو جائے گا اور وہ حال کیا تھا کہ پچاس سال کے بعد جا کے بات کریں گے ابھی اس کو تھنڈا رہنے برف ڈال دیں اور باقی normalization کریں وہی تھے جنہوں نے کارگل کیا تھا اور یہ جنہوں نے کارگل کیا تھا نواز شیر کو اتار دیا وہی تھے نواز شیر صاحب جو کہ یہ خود settlement کرنا چاہ رہے تھے اور اب آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ بڑے ہندوستان کے دوست بنتے تھے اور ہندوستان جاتے تھے اور آتے تھے اور بڑی زبردست باتیں کرتے تھے وہاں اور یہاں آکے الزام لگاتے تھے ہماری ایجنسیوں کی اوپر کہ آپ normalize نہیں کرتے وہ آج الزام لگا رہے ہیں کہ جو موڈی کا یار ہے وہ غدار ہے اور establishment جو ہے اور opposition جو ہے وہ کہہ رہی ہے normalize کرو پانی یہاں تک آگیا ہے ہم جنگیں نہیں کر سکتے ہم دفاع کر سکتے ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا don't worry about that مگر ہم نے محیشت کو چلانا ہے عوام کو کچھ دینا ہے اور یہ جو سلسلے میں ہم دلدل میں پاس رہے ہیں مارے جائیں گے ہمارا یہ border بھی unstable ہے یہ border بھی unstable ہے terrorism ہو رہی ہے اور ہم آپس پر لڑ رہے ہیں خدا کا خوف کریں یہ ہم نے tackle کرنے دے ان چیزوں کو اور آپس کی جنگیں ختم کریں اور آگے خان صاحب تیار ہی نہیں خان صاحب کہتے ہم normalize بھی نہیں میں کروں گا میں امریکہ کے ساتھ بھی یہ کروں گا میں وہ کروں گا کہ میں یہ کروں گا اے بھائی کس دنیا میں تم رہ رہے ہیں اور پھر آپ پنگے لینے شروع کر دیں آپ نے اسٹیابیشن کے ساتھ کہ میں اس کو نہیں چینج ہونے دوں گا میں اس کو نہیں چینج ہونے دوں گا اس کو میں استعمال کروں گا اپنے سیاست کے مقاسد یہ باتیں نہیں چلیں گی یہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور ریاست کا ویڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لیے دھنیل بات ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سسکرائب کریں